ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی ڈیفنس اڈیٹر منیش پرسات سٹوڈیو میں ہی موجود ہیں دو بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لیفٹین جنرل ونود بھاتیا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت سواغت ہے سر آپ کا ہمارے ساتھ ڈیفنس ایکسپرٹ شنکر پرسات لیفٹین جنرل آپ بھی جڑ گئے ہیں شنکر پرسات جی آپ کا بھی بہت سواغت ہے بلکل اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا جو یہ تیہتروا گناتندر دیواس منایا جا رہا ہے اس میں میں ایک لائن میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو کیا دکھنے جا رہا ہے بھارت نے جو تیہتر سال میں جو پرگتی کی ہے اس میں بھارت کتنا آتما نربر ہوا ہے اس کی جو جھلک آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ آپ کو اندر سے گرف سے بھر دے گا اور اسی بات کو لے کے ہم آج چرچہ بھی کریں گے کہ آخر کار بھارت کتنا آتما نربر ہوا ہے اور آج کے دور میں اگر آتما نربر ہونا کتنا ضروری ہو جاتا ہے strategically اور ساتھی ساتھ ہمارے democracy کو بچا رکھنے کے لیے سیدھا سوال میرا جائے گا اس وقت ہمارے defense expert شنکر پرسات کے سے سر آپ نے فوج کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ self-reliant آتما نربر ہونا آپ نے کب دیکھا کہ شروعات ہوئی اور ہم کہاں تک پہنچ پائے ہیں دیکھیں آتما نربر کی بات چیز شروع ہوئی کچھ ہی سال پہلے ہمارا دیش پورا imported equipment کے ساتھ تھا اور اس کے سریعے کیا ہوتا تھا کہ اس کی spare parts اس کا ammunition time پہ آئے نہ آئے وہ بڑی پریشانی رہتی تھی expensive ہوتا تھا لیکن کچھ سال پہلے سے یہ آتما نربر کی جو بات ہوئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ military hardware جو ہے وہ بھارت میں بن سکے DRDO میں اس میں کافی سال سے کام کر رہا ہے لیکن کافی حد تک وہ اتنا successful نہیں ہو پائے کیونکہ ان کی R&D ان کی technology اتنی بڑھ نہیں پائی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شکتی شالی دیش بننے کے لیے ضروری ہے کہ military hardware indigenously produce کیا جائے اب دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ tank میں indigenously prepare ہو رہے ہیں produce ہو رہے ہیں artillery guns بھی ہو رہی ہیں نیوی کے ship بھی اور سمبریز بھی بن رہی ہیں ہمارا ایک aircraft carrier بھی بنا ہے ہمارے بہت چیزیں رائیفلیں بن رہی ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دن پہ دن آتما نربر آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیول government agencies ہی اس میں شامل نہیں ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ صرف جو ordinance factories ہوتی تھی ordinance factory board کے نیچے وہ ہی mostly defense equipment کو بناتی تھی ایمنیشنز کو بناتی تھی لیکن جب سے ہم نے private companies کو private enterprise کے ساتھ اس کو کھولا ہے تب سے اس میں بناوٹ بدل گئی ہے اب اس میں پورے دیش کی جو leading companies ہیں جیسے کی نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے بہرحال پاچھے بڑی بڑی companies ہیں جو کی defense equipment بنانے کی قابلیت رکھتی ہیں اگر ان کو پورا سہوگ ملے پورا سپورٹ ملے سرکار کی طرف سے تو سپورٹ تب ہی مل سکتا ہے کہ جب ان کے پاس اچھا کوئی چیز ہو اور جو user ہے اور جو اس کو بنا رہا ہے وہ دونوں مل کے اس چیز کو gradually آگے بڑھائیں تو یہ ہو رہا ہے اسی کے ذریعے ہماری artillery gun بڑے اچھے بننی شروع ہو گئی ٹائنک بننے شروع ہو گئے رائیفلیں بن رہی ہیں اب دیکھیں ایک رائیفل کی آپ کا مثال دیتا ہوں جو رائیفل کے فیکٹری امیٹھی میں لگ رہی ہے اس میں جو ایک میڈی جنرل ہیں وہاں پر اس کے منیجر ہیں منیجر کہی ہے ڈائریکٹر کہی ہے جو بھی ان کا حدہ ہے وہاں پر وہ خود ہی فیزیکل ہی بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ رائیفل کس طرح سے پروڈیوس ہو رہی ہے کیا ٹائم فریم ہے کس طرح سے اس کی کوالٹی چیک ہو رہی ہے تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو user ہے اور جو پروڈیوسر ہے اس کے بیچ میں بڑا اچھا تال میل ہو گیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ user اس سے خوش ہے کوئی کمی آتی ہے تو رستے میں ہی دور ہو جاتی ہے جبکہ پروڈکشن ہو رہی ہے اسی طریقے سے جہاں پر آٹلیری گن بن رہی ہیں ٹائنک بن رہے ہیں ایکرافٹ بن رہے ہیں سب مرینز بن رہی ہیں وہ ہمارے ڈیفنس کے لوگ ان کے ساتھ پوسٹڈ رہتے ہیں اس کے ساتھ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے بن رہی ہے کیا یہ ہماری پوری جو ہماری ریکوائرمنٹ اس کو پورا کرے گی کی نہیں کرے گی تو میں سمجھتا ہوں ہم کو اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے جو دن پہ دن ہم کھڑے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے ہم آتم نربھر کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے this is the only step جس سے کہ ہم کسی دیش پر نربھر نہ رہیں حالانکہ ابھی بھی ہماری آر این ڈی کافی کمزور ہے اس کو اور بڑھانا ہے الگ الگ بندور پر ہم آگے بھی چرچہ کرتے رہیں گے لیفٹرین جنرل ونود بھاٹی ابھی ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں پرساد جی جو تمام باتیں کہہ رہے تھے میں مان کر چلتی ہوں آپ بھی ان سے سہمت ہوں گے لیکن جس طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ کچھ ماملوں میں ابھی بھی ہمیں اور وکسٹ ہونا ہے آگے بڑھنا ہے جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا research and development آپ کیا کہیں گے ونود جی پہلے تو آپ سب کو گنتھر دیو شروع کامنا ہے آپ کی درشنوں کو بھی اور میں جنرل شنکر پرشاہ تو میرے میرے میںٹر ہیں رول موڈل ہیں میں ان سے پوری طرح سے سہمت ہوں ہر چی جو بولنے ہیں وہ بلکل ٹھیک بولا انہوں نے یہ شروعات ہوئی ہے یہ قدم انہوں نے لیا ہے کچھ چند سال پہلے شروع کیا آپ نے آدم مرور ہونا ہمارے 65% جو ملٹری ہارڈویر ہے ہمارے 65% وہ امپورٹڈ ہے اور اس کو یہ نہیں کہ کل کو بتلی ہو جائے گا اس کو ٹائم پر بتلی کرنے کے لئے لیکن جو پروسس شروع ہو گیا ہے جو پروسید شروع ہو گیا ہے جو سٹرکچرز ہم نے ابھی شروع کر دی ہیں سسٹرز بنائے ہیں جو اس سے ہم کو پورا پورا بھروسہ ہے کہ آنے والے دنوں میں چند سالوں میں دس سال لگیں پندرہ سال لگیں لیکن جو شروعات ہوئے اسی شروعات ہوئے آدم مرور کی ہمارے میں جابرتہ ہے کہ ہمیں آدم مرور بننا چاہیے ہماری سٹریٹیک آٹونومی جس کو ہم بولتے ہیں ہم بڑے سالوں سے ہم نونالائنڈ ہیں ہم سٹریٹیک آٹونومس ہے ہماری لیکن ہم سٹریٹیک آٹونومس تب ہی ہو سکتے ہیں اگر ہم بلکل اب آدم مرور ہوں خاصل سے ملٹری ہارڈ ویر میں ہماری رسٹرشن ڈیولپمنٹ جیسے جن شکرم شاہد نے بنایا کہ جو R&D ہماری وہ بھی کمزور ہے اس کو بہت آگے لگنا پڑے گا کہ ٹیکنیٹل چینجیز ٹیکنولوجی چینجز جو آ رہے ہیں وہ بہت جل سے جلد آ رہے ہیں ہر دو سال سال تین سال ٹیکنولوجی چینجز ہو رہے ہیں تو ہم ابھی کیچپ گیم کھیل رہے ہیں لیٹ سٹارٹر جو ایڈوانٹیج ہوتی ہے لیٹ بہو ایڈوانٹیج ہوتی ہے ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا ہم کو شیفٹ کرنا پڑے گا from low to medium technology to high technology straight away اور یہ شروعات اچھی ہو گئی ہے یہ نہیں کہا رہا نہیں ہوگی ہے AI کا بہت سارا power task force اور ہاتھوپون یہی ہے بھاتیا جی کی شروعات ہونی چاہیے اور پھر ایک نیرانتر اوفی پریاف میں اوفی پت پر آگے بڑھتے رہیں تو کامیابی تو ملنی تیہ ہے ہی